بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دوسری شادی یا تیسری شادی پاکستان میں پاکستان کے قانون میں کس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے یہ سارا معاملہ بات دراصل ہے پینگ مسلم قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب سورة النساء آیت نمبر تین اللہ کہتے ہیں اور نکاح میں لاؤ جو عورتیں خوشی کے ساتھ آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار پھر اگر ڈرو کہ بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ایک ہی کے اوپر اتفا کرو بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے ایک مسلمان مرد کو ایک وقت میں چار بیویاں رکھنے کی اجازت مشروع طور پر دی ہے ایک شرط لگا دی ہے وہ شرط کیا ہے وہ شرط عدل ہے یعنی کوئی بھی شخص انجوائیمنٹ کے لیے تفریق کے لیے ایک سے زائد شادیاں نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایک سے زائد بیویوں سے انصاف اور عدل کا معاملہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو مسلم فیملی لا آرڈینس 1961 سیکشن 6 کچھ پابندیاں لگا رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سالسی کونسل میں دوسری شادی کرنے کی درخواست دے اور چیئرمن سالسی کونسل اس بات کی اس کو اجازت دے سالسی کونسل کی پیش کی اجازت برائے دوسری شادی جو ہے وہ تحریری شکل میں ہونی چاہیے اور بغیر اجازت وہ دوسری شادی نہیں کر سکے گا اگر وہ کر لیتا ہے تو دوسری شادی ریجسٹر تو ہو جائے گی لیکن اس شادی کو قانونی حصیت جو ہے وہ پرابلمیٹک فیکٹر کے صور پر سابنے آ جاتی ہے کیونکہ نکاح نامہ کے کالم نمبر ٹونٹی وان کے اندر اس بابت ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فریق دوسری شادی کر رہا ہے تو کیا اس نے سالسی کونسل سے کوئی تحریری اجازت حاصل کر رکھی ہے اور قانون کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے سالسی کونسل سے باقاعدہ اجازت نہیں لی تو اس قسم کی شادی کو مسلم لا فیملی مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے نائنٹین سکسٹی وان اس کی سیکشن سکس سب سیکشن وان کے تحت ریجسٹر نہیں کیے جائے گا اور شادی جو ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے اور اگر اس کو ریجسٹر نہیں بھی کیا جاتا تو شریع طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا قانونی حسیت جو ہے وہ متاثر ہو جائے دوسری دوسری شادی کے لیے شوہر کو سالسی کانسل سے اجازت لینے کے لیے اس یونین کانسل میں جہاں پر بیوی کی رہائش ہے اس یونین کانسل کے جو چیئر مین ہیں ان کو جو مقررہ فیس ہے بیس روپے پچاس روپے اس کی ادائیگی کے ساتھ ایک اپلیکیشن دینی ہوگی اور اس اپلیکیشن کے اندر معقول وجہ بیان کرنی چاہیے کہ آخر کس وجہ سے وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر شوہر نے اپنی موجودہ بیوی سے یا اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو کیا ان بیویوں سے اجازت حاصل لی ہے یا نہیں لی ہے اگر لی ہے تو وہ تحریری شکل میں موجود ہے تو وہ باقاعدہ طور پر اس اپلیکیشن کے ساتھ اٹیش کی جائے جو جب سالسی کانسل کے لیے چیئرمن یونین کانسل کو اپلیکیشن محصول ہوگی تو وہ ایک سالسی کانسل تشکیل دے گا جس میں جو درہاس دینے والا شوہر ہے جو دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کا ایک نمائندہ ہوگا اس کی بیوی جو ہے اگر ایک بیوی ہے تو ایک نمائندہ اگر دو بیویاں ہیں تو دو نمائندے اور اگر تین بیویاں ہیں تو تین بیویوں کے نمائندے اور چیئرمن یونین کانسل بزاتے خود جو ہے وہ اس سالسی کانسل میں بیٹھیں گے اور سالسی کانسل اپنی کاروائی مناسب کرنے کے بات اگر یہ سمجھتی ہے کہ شوہر مناسب وجوہات رکھتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کرے تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اور یہ اجازت جو ہے کنڈیشنل بھی ہو سکتی ہے اور ان کنڈیشنل بھی ہو سکتی ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 رول 14 کے تحت جو اپلیکیشن یونین کونسل کو ایک مرد دوسری شادی کے لیے دیتا ہے اس میں وہ بلا تاسب کاروائی کا خواستگار ہوتا ہے تو اس میں وہ مناسب وجوہات بیان کرے کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ مزید شادی کرنا چاہ رہا ہے اس پہلی بات ہے کہ پہلی بیوی کا بانش ہونا دوسری بات ہے کہ بیوی کا جسمانی طور پر کمزور ہونا یا اس کی بیوی کا ازواجی تعلقات کے قابل نہ ہونا اس کے بعد بیوی اگر فاطر العقل ہے لیونیٹک ہے پاگل ہے تو اس کرون پہ بھی دوسری شادی کے لئے اپلیکیشن دے سکتا ہے اور خاون نے اگر عدالت سے حق ازن اشوئی کی ڈگری حاصل کی ہے لیکن خاتون جو ہے وہ دانستہ طور پر پہلو دہی کر رہی ہے اور وہ اپنے مرد کو کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے تو ان وجوہات کی بنا پر سالسی کانسل جو ہے وہ مناسب فیصلہ کرتے ہوئے یا خاون کو اجازت دے گی یا انکار کرے گی اور سالسی کانسل کا جو فیصلہ ہے شادی کی اجازت دینا یا نہ دینا اس کے فیصلے کے تیس دن کے اندر اندر ڈسٹرک کلیکٹر کے پاس وہ اس فیصلے کے خلاف روی نگرانی میں اس کی اپلیکیشن موو کر سکتا ہے اور وہ اپلیکیشن تحریری شکل میں دے گا اپنے دست کرے گا اور اس نگرانی میں وہ وجوہات بتائے گا کہ سالسی کانسل کا جو فیصلہ ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے اور اس اپلیکیشن کے اوپر دو روپے کا ٹکٹ لگانا بھی لازمی ہے کیونکہ یہ جو پروسیڈنگ ڈسٹرک کولیکٹر کرے گا مطلب کا ڈی سی صاحب کریں گے وہ ایک یوڈیشن پروسیڈنگ ہوگی اور اگر کوئی شخص بلا اجازت لیتا ہی نہیں ہے یونین کانسل سے بلا اجازت دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر اس کی پہلی بیوی کا جو حق ہے ماہر کا موجل یا غیر موجل وہ فوری دور پر اس کو ادا کرنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے لاغو ہو جاتا ہے اور اگر وہ اپنی بیوی کو فورا حق مہر ادا نہیں کرتا تو اس کی بیوی اس کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دعوی دائر کرتے ہوئے حق مہر کی اداگی کی ڈگری لیتی ہے اور وہ لینڈ ریوی جس طرح سے ریکاور کیا جا سکتا ہے اسی طرح وہ بذری عدالت اپنی ڈگری کرے گی اپنا حق مہر اس کے بعد مسلم فیملی لو آڈینس 1961 باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا اجازت دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی وہ سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی بیوی اس شہر کے خلاف انڈر سیکشن سی سب سیکشن فائیو مسلم فیملی لا آڈینس 1961 ایک استغاسہ دائر کرتی ہے اور اس استغاسے کے اوپر اس خاند کو ایک سال تک سزا یا پانچ سال پانچ ہزار روپیہ جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتے ہیں جہاں تک مسلم فیملی لا آڈینس 1961 میں اس استغاسے کی سما کا جو طریق کار ہے وہ باقاعدہ بیان نہیں کیا گیا ہے البتہ کریمینل پروسیجرل کوٹ جو ہے سیکشن ٹوانٹی فائف کہتی ہے کہ ایسے جرائم جو کہ پاکستان پینل کوٹ کے تحت نہیں آتے تو ان کا ٹرائل ایک خاص طریقہ کار کے مطابق ہوگا اور وہ زابطہ فوجداری کی سیکشن وان سیونٹی سیون کے تحت اس عدالت میں ان کا ٹرائل ہوگا جن عدالت کی حدود میں وہ جرم سرزد ہوا ہوگا یعنی اس عدالت کو احتیار سامات ہوگا جس علاقے کے اندر شوخر نے بغیر اجازت چیئرمن سالسی کونسل یا یونین کونسل شادی کی ہے اسی اناکے کی جو مجسٹریٹ کی عدالت ہے اس میں وہ عورت اپنا استغاثہ دائر کر سکتی ہے اور یہ بات باقاعدہ طور پر بشارت اقبال ورسیز سٹیٹ ایک کیسلہ ہے جو ریپورٹ ہوا ہے نائنٹی نائنٹی سپریم سی ایم آر سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے پیج ہے ایک ہزار نو سو ایک اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس علاقے میں پہلی بیوی یا دوسری بیوی جس تیسری شادی کی جا رہی ہے جہاں پہ وہ رہتی ہیں وہاں پر وہ استغاثہ دائر کیا جائے گا اور اگر پہلی بیوی ہے تو پہلی بیوی کے علاقے میں بھی استغاثہ دائر ہو سکتا ہے دوسری شادی جہاں پہ وہ کر رہا ہے جہاں دوسری بیوی رہ رہی ہیں وہاں پہ بھی استغاثہ دائر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اور اہم فیصلہ ہے جو ریپورٹ کیا گیا ہے پی ال ڈی نائنٹی نائنٹی ون سپریم کورٹ پیج ہے وان زیرو سیون فور فہیم الدین ورسس سبیحہ بیگم یہ ٹائٹل ہے سوٹ کا اور اس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ اگر شوہر سالسی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کرتا ہے تو اس صورت میں چھ پانچ کا جو استغاثہ ہے وہ دوسری بیوی بھی شوہر کے خلاف دائر کر سکتی ہے کیونکہ دوسری بیوی کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اس شخص نے پہلے بھی کوئی شادی کر رکھی ہے باقی پولی گیمی کے حوالے سے دوسری شادی کے حوالے سے پاکستان پینل کورٹ کے اندر ایک سیکشن موجود ہے سیکشن فور نائنٹی فور ہے میرج اگین دیورنگ لائف آف ہسپن آر وائف یہ ہے کہ جو کوئی شخص جس کا شوہر یا بیوی زندہ ہو جو کہ ایسی حالت زواج کرے یعنی وہ باقاعدہ بطور میع بیوی موجود ہوں تو اور وہ بتائے بغیر شادی کر لیتے ہیں آگے سے پچھلے حامد کے ہوتے ہوئے عورت شادی کر لے یا عورت کے ہوتے ہوئے مرد شادی کر لے تو ان کو سات سال تک قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان یہ نائنٹین سکسٹی کا قانون ہے اور مسلمانوں کے اوپر مسلمان شہروں کے اوپر فور نائنٹی فور جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ کسی مسلمان مرد پر شادی کی موجودگی میں شادی کرنے پر چارس فور نائنٹی فور سیکشن پی پی سی جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی کیونکہ اسلام واضح طور پر اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے باقی فور نائنٹی فور کا اطلاق جو ہے وہ مسلمان خواتین کے اوپر ہوتا ہے کہ پہلے خامند کی موجودگی میں خلا لیے بغیر یا طلاق لیے بغیر وہ شوہر کی موجودگی میں دوسرا شوہر کر شادی کر لیں تو پھر فور نائنٹی فور پی پی سی اٹھارہ سو ساٹھ کے تحت ان کے اوپر مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے جنب یہ چند باتیں تھیں جو سیکٹ میریج کے حوالے سے پاکستانی لازم بیان کی گئی ہیں میں نے سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ